نئی دیتاں تہر لاہور دیاں نئی دیتاں ٹانگا لاہور دا ہوئے تے پامے چنگ دا ٹانگے والا خیر مند دا تیرے ورگین پچھ دا بھی کونے او منڈے مار دے میرے تے پورے نور دے منڈا شہر لاہور دا تیر دن سے چیر چلا ہے لاہور تقسیم ہند سے قبل یہاں بسنے والے ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کا محبوب شہر تھا جو تقسیم کے بعد بھی رہا اسے چھوڑ کر بھارت جانے والے آج بھی اس کے سہر میں مبتلا ہیں ان کی نسلیں بھی لاہور سے پیار کرتی ہیں اور اس کے گیت گاتی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لاہوریا لکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں ان کے پاس لاہور سے بچھڑنے کا غم ہے جسے وہ لاہور کے گیتوں میں بیان کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اسی وجہ سے لاہور کی محبت میں ڈوبے فلمی اور غیر فلمی گیت نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی ریلیز ہوئے یہاں اس وقت لاہور سے مطلق پاکستانی فلمی و غیر فلمی گیتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں مجھے ہرگز دعویٰ نہیں کہ میں تمام گیتوں کو کٹھا کر پایا لاہور کے بارے میں پہلا فلمی نغمہ 1948 میں ریلیز ہونے والی فلم ہیر رانجا کا تھا اس فلم کی موسیقی تین موسیقاروں نے مل کر ترتیب دی تھی جن میں عزیز خان، شرمہ جی، خیام اور رحمان ورمہ شامل تھے اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر ولی صاحب اور ان کے بھائی ناظم پانی پتی پروڈیوسر تھے فلم کی کاسٹ میں ولی صاحب کی اہلیہ، اداکارہ، ممتاز، شانتی بھی تھی فلم کے گیتوں کو لطا منگیش کر گیتہ دت، اومہ دیوی اور جی ایم درانی نے گایا تھا فلم کا جو گیت لاہور کے بارے میں ہے اسے ولی صاحب نے لکھا اور اومہ دیوی نے گیا تھا اس کے بول یہ تھے شہروں میں سے شہر سنا تھا، شہر سنا لاہور، ملے جو میرا چھیل چھبیلہ کچھ نہ مانگوں اور ولی صاحب یقیناً لاہور سے محبت کرتے تھے اس بات کا ثبوت ان کی فلم گڑی گڑا سے بھی ملتا ہے جو آٹھ برس بعد انیس سو چھپن میں ریلیز ہوئی اس میں لاہور کے بارے میں لاہور ہی کے ذکر سے سجا ایک اور گیت پاکستانی فلم سن، بھٹی اور کوسر پروین شامل تھے اور اسے تفیل ہوشیارپوری نے لکھا وہ لاہور ہی سے محفل میکزین بھی شائع کرتے تھے اس گیت کا میوزک فتح علی خان اداکار سنتوش کمار اور سبیہ خانم کی ایک فلم نغمہ دل جو انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہوئی اداکار نجم نکوی سے فلم میں لیاز کشمیری کا بھی اہم کردار تھا تفیل ہوشیارپوری کے لکھے گیت کو کہ موسیقار جیئے چشتی اور اس کو گلوکارہ زبیدہ بے خانم اور غلام رسول نے گایا اوہ آجا میرے دل کا ہے خالی مکان تو میرا کہنا مان لے دلبر تجھے میں لے چلوں لاہور فلم میں کام کریں گے محبت عام کریں گے کھائیں گے مکھن توش تو بن جانا مصبیہ خانم اور میں بنوں گا سنتوش جس کی لاہور کے حوالے سے پہچان بنی وہ تھا فلم انورا کا گیت اس فلم میں یہ گیت اداکارہ نغمہ اور اجازد دورانی پر فلم آیا گیا تھا نغمہ انگار خواجہ پرویز اور موسیقر توفو تھے اسے ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا یہ فلم سات فروری انیس سو اکتر کو سینماوں کی زینت بنی یہ گیت اداکارہ نغمہ اور اجازد دورانی پر فلم آیا گیا جس کے بول تھے لاہور ہی کے ذکر سے سجا ایک اور گیت انیس سو اٹھتر میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم ویشی گجر کے لیے فلم آیا گیا اسے خواجہ پرویز نے لکھا اور موسیقی تافو نے دی فلم کا پہلا نام جگہ ٹیکس تھا جو سینسر کی نظر ہو گیا نغمہ نگار حضی قادری اور گلوکاروں میں ملکہ ترنم نور جہاں اور مہناز تھیں یہ گیت چکوری اور عشر چودری پر فلم آیا گیا لاہور شہر تو جنج چڑی تے تار پشوروں کھڑکے کراچی تک دل تڑکے لاہور شہر تو جنج چڑی تے انیس سوڑ جی بیڈن روڈ جی کلی تواری بھئی کاتی لواری بھئی دہور کے ذکر سے سجی ایک اور پنجابی فلم خردماگ جو انیس سو اکاسی میں ریلیز ہوئی اس میں سلطان رائی آسیہ اقبال اور چکوری نے نمائن کردار نبھائے موسیقار وجاہت اترے جبکہ گیت خاجہ پرویز عزی قادری اور نازش کاشمیری نے لکھے گلوکاروں میں ملکہ ترنم نور جہاں مہناز اور ناہید اختر تھیں فلم کے جس گیت میں لاہور کے معروف علاقوں کا ذکرہ اس کو اقبال حسن اور چکوری پر فلم آیا گیا تھا گیت کے بول تھے مغلپورے میری چانجر چھن کے تمک لوہاری پینڈی مغلپورے میری چانجر چھن کے تمک لوہاری پینڈی اسی دہائی کی ایک فلم میں گلوکار شوکت علی نے لاہور کے ذکر سے سجا گیت گایا اور انہی پر فلم آیا بھی گیا یہ فلم عدا کرہ انجمن کی تھی بعد ادا اسی گیت کو عطاولہ عیسیٰ خیلوی نے اپنے انداز میں گایا دونوں ہی کو شورت نصیب ہوئی گیت کے بول تھے جب دیس جولائی دوہزار اکیس کو عدل ازہا کے موقع پر ایک پنجابی فلم ریلیز ہوئی فلم کا نام بھی لاہور کی محبت میں رچا ہوا تھا آئی لاویو لاہور یہ لاہور کے دو سینماوں کیپیٹل اور میٹروپول کی زینت بنی فلم میں مرکزی کردار محمد رانہ اور سوحالی نے کیا لاہور کے ذکر سے سجے گیت کے بول یہ تھے لاہور شہر دیا کیا باتاں آئی لاویو لاہور لاہور کے ساتھ جڑے غیر فلمی گیتوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ان میں کلوکارا گلاب کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے لاہور شہر کے لئے خصوصی گیت گایا یہ گیت 2019 میں ریلیز ہوا اور ان کو بہت سی شورت ملی گیت کے بول ہیں میں نو لاہور شہر وچھ لٹولا ایک بنگلہ پوا دے ایک لیدے کار کرولا میرے نا تو لا دے میں نو بنگلہ پوا دے نو لاہور شہر وچھ لٹولا ایک بنگلہ پوا تارک تافو نے جنوری 2004 میں ایک آلبم دالا ہوا ایک اور غیر فلمی پنجابی گیت اس گیت پر تھیٹر کے ڈانسر نرگس نے پرفارم کر کے ایک خاص طبقہ میں شورت سمیٹھی ایک وقت جب تھیٹر پر نرگس کا راج تھا تو ہر شو میں وہ اس پر پرفارم کرتی تھی اسے غالباً گلوکارا نصیبو لال نے گایا تھا اس کے بول یہ ہیں گوڑی نیندر ستی ساں اتی راتی چور پیا لاہور شہر وچھ جب تھی پیت گجران والے شور پیا ایک اور گیت جس کا گلوکار برارو لاکنے گایا اور شورت سمیٹھی وہ بھی لاہور سے جڑا ہوا اور غیر فلمی پنجابی گیت تھا اسے انہوں نے خود ہی لکھا اور گایا ان کا یہ گیت لاہور سے محبت کرنے والوں میں آج تک معروف ہے اس گیت کو جنوری دوہزار عیسوی میں ریلیز کیا گیا گیت کے بول ہیں ان کا ایک اور گیت لاہور کے ذکر پر مشتمل ہے جس کے بول ہیں اسا جانا مالو مال لاہور شہر سے جڑے بہت سے اور گیت لے کر پھر حاضر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل